بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم و علی آلیه و اصحابه اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ انا تارکم فیکم سقلین میں تمہارے اندر دو بھاری برکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے تو ہدایت میں رہو گے وہ دو چیزیں کون سی ہیں فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری فرمایا و عطرتی اور میری اولاد میرے اہل بیت یہ دونوں چیزیں ہدایت کا سابان ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چار چوتھے سال پیدا ہوئے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان کی عمر پانچ اور چھ سال کے درمیان میں تھی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی زندگی کا بچپن والا حصہ جو پیار اور لارڈ والا حصہ ہوتا ہے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے پیار بھی بہت فرمایا ہے لیکن اس کے بعد بچپن کے بعد پھر جوانی کا زمانہ بھی آنا ہے اور جوانی کے بعد پھر پچاس سال سے اوپر کا زمانہ بھی آنا ہے اور پھر زندگی کا وہ آخری حصہ بھی آنا ہے جس میں ایک خاص مقصد کو لے کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیں گے اور کوشش کریں گے اور اسی محنت کے اندر جامع شہادت بھی نوش پرما جائیں گے تو یہ جوانی کا زمانہ اور آخری زمانہ اور شہادت کا زمانہ یہ زمانہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مل جاتے ہیں جن کی روشنی میں حضرت امام حسین کی جد و جہت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جواب یہ ہے کہ ہاں مل جاتے ہیں اس لئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جد و جہت کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات تو وہ ہیں کہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا ان کو گڑے سے لگایا ان کو اپنے سینے پہ بٹھایا اور آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندوں پہ بٹھایا اور خطبے کے درمیان میں امام حسن اور امام حسین دونوں آگئے ابھی ان کے پہنچ سے چلنے کا ابتدائی دور تھا تو بچے جب ابتدائی دور میں ہوتے ہیں تو چلتے ہوئے گرتے بھی ہیں گر کے اٹھتے بھی ہیں اسی طریقے سے یہ چلتے ہوئے آ رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشارہ فرما رہے تھے آت میں خطبہ روکا ممبر سے نیچے تشریح لائے اور ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور لٹھا کے اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں یہ فتنہ کا جو لفظ ہے نا تو ہمارے ہاں اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے شرارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں اس کا معنی آزمائش ہے تو یہ اولاد آزمائش ہوتی ہے دیکھو میں خطبہ دیتے ہوئے ان بچوں کو دیکھ کے رہن ہی سکا خطبہ منقطع کر کے ان کو جا کے اٹھایا ہے میں نے تو کتنا آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار تھا اور ان کے اس وقت مجھے دو حدیثیں دو باتیں یاد آ رہی یہ دو روایتیں وہ پہلے عرض کر دوں میں آپ کو کہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا حضرت آمری بنیاز کو یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے کہ کوئی لشکر آدھر صلی اللہ علیہ وسلم دے جائیں اس کا کسی کو امیر بنائے تو ایک اعتماد کا اظہار ہوتا ہے تو آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا جس سے انہوں نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے محبت اور ہے بھی ایسے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور اعتماد دونوں کا اظہار فرمایا واپس جب آئے تو انہوں نے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا سوال یہ کیا کہ کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو ہاں تا رسول اللہ علیہ وسلم نے فی البدی ارشاد فرمائے عائشہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے دنگ رہ گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں سے کس زیادہ آپ کو محبت ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ابو ہاں ان کے وادے سے مجھے زیادہ محبت ہے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور محبت دل کی بات ہوتی ہے اور جس کے دل میں محبت ہے وہ ہی بتا سکتا ہے کہ دل میں کس کی محبت ہے دوسرا تو نہیں دیکھ سکتا ہاں محبت کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کے آثار نظر آئیں گے وہ نظر آتے ہیں یہ حضرت عمر بن عاصوالی جو روایت ہے یہ کتب حدیث میں تو موجود ہے شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ روایت نہ پہنچی ہو اس لئے کسی نے یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا کہ ام المؤمنین آہد رسل اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان میں کس سے زیادہ محبت ہے فرمایا فاطمہ سے حضرت عائشہ کا فرما رہی ہے فاطمہ سے انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے فرمایا اس کے خامد حدیث ہے ایک وہ حدیث ہے ایک ہی حدیث ہے آپ در اندازہ لگائیے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ ان کا آپس میں جوڑ کتنا ہے اور آپس میں محبت کتنی ہے اور اس خاندان نبوت کو یہ خاندان نبوت جن لوگوں کی حمایت میں رہا ہے تسلسل کے ساتھ تو ان لوگوں سے محبت کرنا یہ اہل بیعت سے ہی محبت ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تینوں خلفاء کے وزیر بن کے رہے ہیں ہمیشہ ان کے معاون بن کے رہے ہیں لہذا اہل بیعت کا طریقہ یہی ہے کہ خلفاء سلاسہ کو مانا جائے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنے بھی امہات المومنین تھی ان سے محبت بھی کی اور ان کا عدب بھی کیا تو ان کا اتباع اسی میں ہے اہل بیعت کا کہ تمام ازواج متحرات کا عدب بھی کیا جائے احترام بھی کیا جائے اور اہل بیعت نے نبی اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تفریق نہیں کی کہ فلان کو مان رہا ہے فلان کو نہیں مان رہا فلان سے محبت کرنی ہے فلان سے بغض رکھنی ہے یہ تفریق اہل بیعت نے نہیں کی تو اس لیے ان کا اتباع یہی ہے کہ ہم صحابہ میں تفریق نہ کریں حتی کہ علماء نے کہا ہے کہ جن صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا ہے اور اختلاف جنگ تک بھی پہنچ گیا ہے تو ان میں بھی ہم کسی کے خلاف بارے میں کوئی زبان نہیں کھولیں گے اپنی زبان کو بند رکھیں گے اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کریں گے اور کسی میں تفریق نہیں کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سے خلیفہ بنے ہیں ان سے جو سیاسی اختلاف کرنے والے سب سے شروع میں ہیں شروع سے جنگ نے اختلاف کیا ہے وہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کی وفات تک وہ اختلاف ختم نہیں ہوا وہ برقرار اختلاف لیکن کیا حضرت معاویہ کا مقام صحابیت ختم ہو گیا ہے کیا ان کا عدب و احترام نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ حضرت علی کا جو مزاج شناس ہے وہی بتا سکتا ہے اور حضرت علی کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے امام حسن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہما وعن ابیہما وعن امیہما تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے وفات کے چھ مہینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلاح کر لی تھی ایک تو امام حسن کا اپنا مقام بہت انچا ہے جو کام امام حسن کریں تو ہمارے لئے تو وہی نمونہ ہے بہتنین نمونہ ہے ہمارے لئے پھر امام حسن جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت پیدا ہو کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ کام کر لیا ہے بلکہ خلفاء سلاسہ کے سامنے ان کی زندگی گزری ہے اور حضرت علی کے ساتھ ساری زندگی ان کی گزری ہے اور حضرت علی کے جتنے بھی جہاد ہیں اور جتنی ان کی کوششیں ہیں سب میں حضرت علی کے ساتھ شریک رہے ہیں گھر کے آدمی ہیں اور حضرت علی کا خون بھی ہیں خون کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور گھر کا آدمی قریب رہتے ہیں اس لئے رازدان بھی ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے جو انہوں نے صدا کی ہے اور صدا نہیں کی بلکہ اپنی شہادت تقریباً دس سال دس گیارہ سال حضرت حسن کو ملے ہیں اور اس زمانے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین دونوں کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے سن اکامن میں حضرت امام حسن شہید ہوئے ہیں اس کے بعد سن اکسٹھ میں ساٹھ اکسٹھ میں جا کے امام حسین شہید ہوئے ہیں تو پھر ایک دور ایسا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اس دور میں امام حسین تو تھے امام حسن نہیں تھے انہوں نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے اور رسولہ کے ساتھ وقت گزارا ہے آنا جانا رہا ہے گھر کے تعلقات رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے یہ سب آئمہ اہل بیت کی سنت ہے تو میں اصل میں بات سوال یہ اٹھایا تھا کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو آخری جد و جہد ہے اس کے بارے میں نبی اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بھی ہمیں مل جائیں گے تو آن رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صرف امام حسین کے بچپن کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں بھی ان کے ارشادات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسین اور امام حسین ان کو صرف جنت ہی نہیں فرمایا دس صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آن رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ایک ہی موقع پہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں بڑا انچا مقام ہے عشرہ مبشرہ کا لیکن ان کو ان دونوں حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنتی نہیں فرمایا بلکہ جنتیوں کے جوانوں کا سردار فرمایا تو جنتی ہونا اور بات ہے لیکن سردار ہونا یہ اس سے اگلے درجہ کی بات ہے حضرات شیخ خین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ قہول اہل الجنہ کہ جنت میں جو بڑی عمر کے لوگ جو جنت میں جائیں گے وہاں جاگے تو جوان ہو جائیں گے لیکن دنیا میں بڑی عمر میں وہ فات ہوئے ہیں تو جو بڑی عمر میں فات ہو کے دنیا سے گئے ہیں وہ جو جنت میں جائیں گے تو ان کے لیڈر کون ہوں گے اس گروپ کے لیڈر حضر ابوبا قصدیق اور حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور نوجوانی میں جو دنیا سے گئے ہیں تو ان کے سردار کون ہوں گے فرمایا ان کے سردار جو ہیں یہ دو حضرات ہوں گے یہ گروپ لیڈر ہوں گے سیدہ شباب اہل الجنہ حضر محمد یسر دیالن فرمایا کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں صحابہ میں سے پندرہ صحابہ اس کو روایت کرنے والے ہیں تو کسی حدیث کی روایت کرنے والے دس صحابہ ہوں تو وہ حدیث متواتل ہو جاتی ہے تو یہ روایت جا ہے یہ متواتل ہے تو جنت ملنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ جائے کہ جنت کے ایک گروپ کے لیڈر بھی بن جائیں بڑے بھی بن جائیں سردار بھی بن جائیں اللہ تعالیٰ ان کو بنائیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی عام مومنین اور اولیاء کی زندگی سے اوپر ہے تھوڑی سی ان کا مقام انچہ ہے اور اولیاء اللہ سے اس لیے جو آخری زندگی میں جو جد و جہد کی ہے اس پہ انگلی رکھنا اور اس پہ اعتراض کرنا بہت سارے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ امام حسن پہ امام حسین پہ ان پہ اعتراض کر دیتے ہیں تو یاد رکھئے اس جد و جہد میں اعتراض کی کوئی گنجیش نہیں پھر یہ ہے کہ یہ آخر میں جو دور پیش آنا ہے امام حسین پہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دور پہلے نظر آ گیا تھا وہ پہلے نظر آ گیا تھا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا تھا تو جہاں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کے بارے میں پہلے بتا دیا ہے تو اگر ان کے آخری کردار میں کوئی نقص ہوتا معمولی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بیان فرما دیتے میں اس کی مثال دیتا ہوں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ایک مرتبہ بیان فرمایا فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ کونہ ہے اور اس پہ ایک معمول کا جو ڈول لگا ہوتا کونہ کا وہ معمول کا ڈول لگا ہوا ہے اور میں نے ڈول نکال نکال کے لوگوں کو پانی پلایا پانی پلا رہا ہوں لوگوں کو لوگوں کے پانی کی ضرورت پوری کر رہا ہوں جتنا اللہ نے چاہا ہوتا میں نے کیا رمایا کہ پھر میرے ہاتھ سے وہ ڈول ابو بکر نے لے لیا اور دو تین ڈول انہوں نے نکالے لیکن ان کے ڈول نکالنے میں کچھ زوف تھا اور اللہ تعالیٰ ان کے زوف کو معاف کرنے والے ہیں پھر فرمایا کہ اس کے بعد اس ڈول کو عمر نے پکڑ لیا اور وہ پہلے جو معمول کا ڈول تھا یہ بہت بڑا ڈول بن گیا اور حضرت عمر نے تیز رفتاری سے ڈول نکالتے گئے اور پانی ڈالتے گئے لوگ بھی پی رہے ہیں ان کے جانور بھی اس سے سہراب ہو رہے ہیں اور بہت ڈول نکالے ہیں اور ہمایا کہ اتنا طاقتور آدمی میں نے نہیں دیکھا اتنا طاقتور آدمی جیسے عمر تھا عمر جیسے آدمی میں نے توانا نہیں دیکھا تو یہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پانی پلایا حتیٰ کہ لوگ بھی سہراب ہو گئے اور جانور بھی سہراب ہو کے اپنے ڈیروں پہ پہنچ گئے اب کسی کو پانی لینے کی مزید ضرورت باقی نہیں رہی تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ڈول نکالنے کو فرما رہے ہیں ان کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری تھی کمزوری اور طاقت جو ہے یہ عمر اضافی ہے یعنی دوسروں کی پنیس پت حضرت ابو بکر کی ایک جانب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہتہ تو زوف نہیں ہو سکتا اور ادھر حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ پہلے وہ ایک معمول کا ڈول تھا ان کے ہاتھ میں آکے وہ بڑا ڈول بن گیا اور پھر بہت زیادہ انہیں پانی نکالا بہت زیادہ ڈول نکالے تو درمیان میں حضرت ابو بکر ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں ان کے عامل میں زوف نظر آ رہا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرما دیا تو اس طریقے سے حضرت امام حسین وزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر بیان فرمایا ہے تو اس شہادت وہ شہادت کسی جدوجہت میں حاصل ہوئی ہے اس جدوجہت میں معمولی بھی کوئی خامی ہوتی یا نقص ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی نشان نہیں کر دیتے تاکہ امت جو ہے باقی ان کا نمونہ تو لے لیکن اتنا حصہ اس کا نہ لے تو شہادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین کی شہادت کو بیان کرنا یہ علامت ہے کہ امام حسین کے جو آخر کے جو حالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے متفق تھے دو شخصیات ہیں جن کی شہادت کو آہد رسل اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دیکھ کے بیان کیا ہے اور ان دونوں کی شہادت میں مماثلت بہت ہے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی شہادت حضرت عثمان کے بارے میں بھی آہد رسل اللہ علیہ وسلم ان سے معاکہ ہے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک خلات پہنائیں گے جوڑا کمیس پہنائیں گے لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے دیکھن تو اتارنا نہ اور تو اسی طریقے سے اس پر قائم رہنا اور میرے پاس آجانا اور کیسے اور یہی اسی طریقے سے کی شہادت کا مقام جو ہے وہ امام حسین کے بھی آہد رسل اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ آہد رسل اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے آخری حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں امام حسین کے آخری حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے اس کو بیان فرما رہے ہیں تو جہاں آہد رسل اللہ علیہ وسلم کو غلطی نظر نہیں آتی ہمیں حضرت عثمان کے آخری حالات پہ غلطیاں نظر آئیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری حالات پر غلطیاں نظر آئیں تو پھر ہماری غلطی کا قصور ہو سکتا ہے ہم بھینگے ہو سکتے ہیں کہ بعضوں کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ایک کا دو نظر آتا ہے وہ آنکھوں کی خرابی ہوتی ہے اس لئے کہ حضرت عثمان کے آخری حالات میں جس کو گربر نظر آتی ہے وہاں گربر نہیں ہے یہ دیکھنے والے کی آنکھ کی خرابی ہے حضرت امام حسین کے حالات کے آخر میں جن کو خرابی نظر آتی ہے تو وہ خرابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے وہ تو نمونہ ہے اممت کے لئے اگر خرابی ہے تو وہ کہاں کس میں ہیں وہ باقی لوگوں کے دیکھنے والوں کی آنکھوں کے اندر وہ خرابی ہے اور ایک آنکھوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور بھی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے زندگی تو بچپناہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشارہ فرما گئے ہیں بلکہ کافی حد تک وضاحت فرما گئے ہیں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے یعنی حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کٹ کے لئے دیکھنا بلکہ جس نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہو اسی نظر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہ جو کوششیں ہیں ان کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور صرف اتنے نے فرمایا فرمایا کہ احب اللہ لمن احب حسین اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی تعلیم دے گئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ زندگی خطام والی زندگی نہیں ہے بلکہ امت کے لئے نمونہ ہیں امت کو اس کا اتباع کرنے چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی تھے حضرت فاطمہ تھیں حضرت حسن تھے حضرت حسین تھے امام تلمزی نے یہ روایت نقل کی ہے فرمایا جو لوگ ان سے جنگ کریں گے میری ان سے جنگ اور جو ان سے صلح کریں گے ان سے میری صلح ہے جنگ ہوتی ہے ایک ہے کسی کا حق نہ مان کے ماننا اور حق چھیننے کی کوشش کرنا حضرت محاوی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ صحابیت سے انکار تھا نہ ان کی فضیرت سے انکار تھا اور نہ ہی ان کے خلافت کے استحقاق سے اختلاف تھا ان کا اختلاف صرف اتنا تھا کہ پہلے یہ ہمارے ساتھ مل کے قاتلانے حضرت عثمان سے قساس لیں بعد میں ہم ان سے بیعت کریں گے اور حضرت علی فرماتے تھے کہ پہلے مجھے میرے ہاتھ مضبوط کرو پھر تمہارا مقصد پورا ہوگا تو یہ اختلاف تو تھا یہ اصولی اختلاف جو ہے یہ آپس میں بغض نہیں ہوتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسن سے امام حسین سے بغض رکھتے ہیں حضرت معاویہ کو حضرت علی سے بغض نہیں تھا اس کی دلیل کیا ہے کہ امام حسن نے ان کے ساتھ مسالت کیے تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہوتے تو امام حسن کبھی بھی ان سے مسالحت نہ کرتے اور مسالحت کر کے پھر اس مسالحت کو دس گیارہ سال تک نباتے اور امام حسین بیس سال تک اس کو نباتے ایسا نہ ہوتا لیکن ان دونوں شہزادوں نے ان سے مسالحت بھی کی ہے اس کو نبایا بھی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تو تھا اصولی اختلاف تو تھا لیکن ایک دوسرے کی شان کو نہ ماننے والے نہیں تھے مانتے تھے ایک دوسرے کی شان کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اہلِ بیعت کی محبت نصیب فرمائے اہلِ بیعت کا اتباع یہی ہے کہ اہلِ بیعت نے حضرت ابو بگر صدیق کی خلافت کو بھی مانا ساتھ رہے حضرت عمر کی خلافت کو بھی مانا ساتھ رہے حضرت عمر کی خلافت کو بھی مانا ان کی شہادت تک ساتھ رہے جس وقت حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے اس وقت ان کے دروازے پہ امام حسن اور امام حسین یہ دو حضرات کھڑے تھے دروازے پہ اور بھی کچھ بعض صحابہ کے صاحبزادے جو تھے وہ کھڑے تھے اس وقت لیکن وہ شرپسند دو جو تھے وہ گھر میں پیشلی جانب سے گھس آئے اور ان کو پتہ نہیں چلا ان کو اس وقت پتہ چلا جب حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے تو حضرت علی کو جب اس حادثے کی خبر پہنچی ہے تو دروازے پہ پہنچے ہیں اور ان دونوں صاحبزادوں کو ڈانٹا ہے کہ تمہیں کس لیے یہاں پر کھڑا کیا تھا تمہارے ہوتے ہوئے یہ واقعہ کیوں ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہم تو جہاں کھڑے تھے وہاں سے تو نہیں وہ کہے وہ تو دوسری جانب سے آگے پسند دو جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہونا تھا وہ ہو کے رہا تو آخر دم تک یہ ساتھ رہے ہیں پھر یہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہی انہوں نے نباو کیا ہے اور اٹھے ہیں تو امام حسین یزید کے زمانے میں اٹھے ہیں یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ ان سب کا احترام کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت اور یہ یزید کا کوئی بھی احترام نہیں کرتا اور یزید کو احترام کے الفاظ کے ساتھ بلانا اس کا نام لینا یہ اہل سنت والجماعت کو پسند نہیں ہے اور جو یزید کا نام احترام کے ساتھ لیتا ہے لانت بے شک نہ کرے لیکن ایسے الفاظ اس کے لیے بولتا ہے امیر المومنین کا لحظ بولتا ہے رحمت اللہ علیہ کا لحظ اس کے لیے بولتا ہے تو دعا کی حد تک تو کسی کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے کسی کلمہ گو کے لیے بھی لیکن یہ لفظ صرف دعا نہیں ہیں بلکہ احترام کا جملہ ہے یہ احترام کا جملہ اس کے نام کے ساتھ نہیں بولا جاتا تو حضرت اہل بیت اور امام حسن امام حسین ان کے سچے متبع کون ہے کہ جس راستے پہ یہ حضرات چلے ہیں اہل سنت والجماعت اسی راستے پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہی ان کے صحیح اتباع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا صحیح اتباع کرنے کی اور محبت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین